موسیقی اسرائیل اگر غازہ میں گھس گیا تو اس کی سب سے بڑی طاقت تھی اس کی سب سے بڑی کمزوری بن سکتی ہے یہ بات نیتنیاہو کو سب سے زیادہ پریشان کر رہی ہے یہ بات اسرائیل کی فوج کو بڑا جھٹکا دے سکتی ہے اس ویڈیو کو دیکھ کر نیتنیاہو بہت حیران ہے یہ اسرائیل کا سب سے شاندار ٹانگ مرکاوہ ہے جو اب حماس اور ہزبولہ کے ٹارگٹ پر آ چکا ہے کسی بھی گراؤنڈ افنسیو یعنی غازہ میں گھس کر آپریشن کرنے کے لیے اسرائیل کو تین چیزوں کی ضرورت ہے پہلی ہے فوج یعنی پیزل سینہ دوسری ہے بختربند والی طاقت یعنی ٹانگ اور بختربند گاڑیاں اور تیسرا ہے توپ خانہ جو سینہ کا راستہ کلیئر کرے لیکن جس طرح سے مرکاوہ ٹانگ کی تباہی کے ویڈیو سامنے آئے اس نے اسرائیل کی سینہ کی مشکلیں بڑھا دی ہیں نیتنیاہو کو چنتہ میں ڈال دیا ہے کہ جس ٹانگ کے بلبوتے وہ غازہ میں گراؤنڈ آپریشن چلا کر حماس کے لڑاکوں کو ختم کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں وہ خود حماس اور ہزبولہ کے نشانے پر آ گیا ہے پہلے دیکھئے حماس نے کس طرح اسرائیل کے مرکاوہ ٹانگ کو تباہ کر دیا یہ ایک کوڈکاپٹر ڈرون پر لٹکتا ہوا اینٹی ٹانگ راکٹ ہے یہ ڈرون اس آر پی جی کے راکٹ کو اوپر سے ٹانگ پر گرا دیتا ہے اور پھر ہوتا ہے ایسا دھماکہ جس سے ٹانگ کا ایک حصہ پوری طرح پرباد ہو جاتا ہے ایک بار پھر دیکھئے کہ کیسے یہ حملہ کیا جاتا ہے بہت سستے کوڈکاپٹر سے ایک پہتیس کروڑ روپے کا ٹانگ پر کامیاب حملہ کیا جا سکتا ہے ہم آج نے دکھایا ہے کہ اس کے کوڈکاپٹر غازہ کے آس پاس ایسے راکٹ لے کر منڈرہ رہے ہیں اس تصویر میں تین کوڈکاپٹر ہیں اور تینوں پر آر پی جی راکٹ لٹکے ہوئے ہیں اب دیکھئے ہزبولہ کیسے چنچن کر اسرائیل کے مرکاوہ ٹانگ کو پھوڑ رہا ہے یہ دنیا کو دکھانے کی کوشش ہے کہ اسرائیل کا مہان مرکاوہ ٹانگ ان کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا ویڈیو نمبر ایک ویڈیو نمبر دو ویڈیو نمبر تین ویڈیو نمبر چار ویڈیو نمبر پانچ یہ ویڈیو کسی بھی ٹانگ پاور کا حوصلہ توڑ سکتے ہیں ایسے ہر ویڈیو میں فائر ہونے والے مسائل ٹانگ کرو کو اپنا ٹانگ چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور کر سکتی ہے اسرائیل کے ٹانگ کو نشانہ بنانے کے لیے ہزبولہ تین طرح کے انٹی ٹانگ مسائل کا استعمال کر رہا ہے پہلا ہے کانٹ جس کی رینج پانچ کلومیٹر تک ہے یہ روس کی مسائل ہے لیکن اب ایران اس کا دیسی ورزن دہلاویا تیار کر چکا ہے اور ایسی بہت سی مسائل اب ہزبولہ کے پاس ہیں دوسری ہے بی جی ایم سیونٹی ونٹو انٹی ٹانگ گائیڈڈ مسائل رینج ہے ساڑھے تیم کلومیٹر یہ امریکہ میں بنی مسائل ہے لیکن اب اس کی نقل ایران تیار کر رہا ہے اور اس نے ہزبولہ کو سپلائی کی ہے تیسری ہے 85 کانکورس رینج پانچ کلومیٹر یہ بھی روس نے بنائی ہے اور اب ایران میں یہ توسان نام سے تیار کی جاتی ہے انٹی ٹانگ گائیڈڈ مسائل سے ہزبولہ اور ہماس مرکاوہ ٹانگ کو نشانہ بنا رہے ہیں حالکہ انٹی ٹانگ مسائل سے بچنے کے لیے مرکاوہ میں ٹروفی مسائل ڈیفینس سسٹم لگائے گیا ہے ایسا سسٹم آج دنیا کا ہر ٹانگ کمانڈر اپنے ٹانگ پر دیکھنا چاہتا ہے ٹروفی ایک انٹی مسائل سسٹم ہے جو ٹانگ پر حملہ کرنے والی مسائل کو ٹریک کر کے مار گراتا ہے یہ ایک طرح کا رادار ہے جو دشمن کی مسائل کو ٹریک کرتا ہے اور پھر ٹانگ میں ایک کلوز ان ویپن سسٹم اس مسائل پر گولی برسا دیتا ہے جس سے وہ مسائل راستے میں ہی تباہ ہو جاتی ہے ایسا ہی سسٹم امریکہ کے ابراہمز ٹانگ پر بھی لگایا گیا ہے اور یہ ٹانگ بچانے والا سب سے بڑا ہتھیار مانا جاتا ہے لیکن اس بلہ نے اس کا بھی تونڈ نکال لیا ہے اب یہ ویڈیو دیکھئے اسرائیل کے مرکاوہ ٹانگ پر اس بلہ ایک سار دو کورنٹ مسائلیں فائر کرتا ہے ایسا اس لیے کیونکہ مارکوہ میں لگایا ٹروفی سسٹم ایک مسائل کو ٹریک کرنے اور اسے ہوا میں ہی مار گرانے کے بعد دوسرے حملے کے لیے تیار ہونے میں وقت لگاتا ہے ٹانگ میں لگے ٹروفی سسٹم کو ریلوڈ کرنے میں دو سیکنڈ کا وقت لگتا ہے یہی بات اس بلہ کو پتا چل گئی اور اس نے دو مسائلوں کو ایک ساتھ فائر کرنے کی رن نیتی بنائے جب تک ٹروفی سسٹم ریلوڈ ہوتا ہے تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے اور دوسری مسائل سیدھے ٹانگ کو ہٹ کرتی ہے اس کے بعد جو ہوتا ہے اس کا اندازہ آپ اس تصویر کو دیکھ کر خود لگا سکتے ہیں ابھی تک حماس پہ جو حملہ اسرائیل نے کیا ہے وہ زیادہ تر ہوای بمباری کی ہے جس کی وجہ سے گاجہ کی زیادہ تر امارتیں تباہ ہوئی ہیں اور لوگوں کی جان گئی ہے لیکن اسرائیل کا اصل مقصد تب پورا ہوگا جب گاجہ کی جمین پر اس کا قبضہ ہوگا لیکن سوال یہ ہے کہ اسرائیل کو یہ کرنے میں کتنا وقت لگے گا آخر اسرائیل کی طاقت کیا ہے اور گاجہ پر قبضہ کرنے میں اسرائیل کتنا سمیں لے گا حماس اور ہزباللہ اب مسائل کے ساتھ ہی ڈرون سے بھی اسرائیل کے ٹانگ کو نشانہ بنا رہے ہیں حماس نے اس کا ویڈیو بھی جاری کیا ہے ویڈیو میں دیکھ رہا ہے کہ حماس نے اب اپنے زواری ڈرون سے حملے شروع کر دیے ہیں حماس ایک کے بعد ایک کہی ڈرون کو لانچ کرتا ہے ڈرون لانچنگ کا ویڈیو کہاں کا ہے اس کی جانکاری نہیں ہے لیکن ایسا مانا جا رہا ہے کہ یہ غازہ میں فلسطین اور اسرائیل کے بارڈر کا ہی ہے کیونکہ اسی جگہ پر اسرائیل نے اپنے ٹانگ تینات کیے ہوئے ہیں اس ویڈیو نے نیتنیاہو اور ان کی سینہ کو پریشان کر دیا ہے اسرائیل کے آرمی ڈرون اٹیک سے اپنے سب سے بہترین فرانک کو بچانے کے لیے نئی نئی ترکیب بھون رہی ہے اب اس تصویر کو دیکھیں ٹانگ کے اوپر کیج لگا دیا گیا ہے ایسا اس لیے تاکہ ٹانگ کو حماس اور ہزبولہ کے ڈرون اٹیک سے بچایا جا سکے ایسا دنیا نے یکرین کے یود میں دیکھا ہے اور اب غازہ کے بارڈر پر کھڑے اسرائیلی ٹانگ ایسے اپنی جان بچانا چاہتے ہیں وہ یکرین اور روس کے جگار سے سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں نیتنیاہو نے اپنے ٹانگ کی بربادی دیکھ لیا شاید یہی وجہ سے اسرائیل گاجہ میں گراؤنڈ آپریشن کی شروعات سے بچ رہا ہے کیونکہ اسرائیل کو پتا ہے کہ اگر ایک بار گراؤنڈ آپریشن کی شروعات ہو گئی تو دوسرے دوسمن بھی اس پر حملہ کر سکتے ہیں اس لئے نیتنیاہو چاہتے ہیں کہ اسرائیل کی سینہ کے حساب سے گاجہ میں گراؤنڈ آپریشن کیا جائے اسرائیل کا مرکاوہ دنیا کے سب سے سیکرٹ ٹانگ کے روپ میں پہچانا جاتا ہے جس ٹانگ کے خلاف اچوک مانی جانے والی مسائل بھی ناکام ہو جاتی ہے یہ ایسا ٹانگ ہے جسے لے کر اسرائیل نے فیصلہ کیا کہ وہ اسے کبھی کسی اور دیش کو نہیں بیچے گا تاکہ اسرائیل کا سیکرٹ پتہ نہ چل سکے اسرائیل کے ٹانگ مرکاوہ کو لے کر بہت سی باتیں ہیں جو آج بھی اسرائیل کی ڈیفنس انڈسٹری کے اندر ہی سیکرٹ بن کر رہ گئی ہیں دنیا اس ٹانگ کے بارے میں بہت ساری باتیں جانتی ہے اسرائیل کی بھاشا ہبرو میں مرکاوہ کا مطلب ہوتا ہے رت اور اب یہی اسرائیل کی تھلسینہ کا سب سے خطرناک ہتیار مانا جاتا ہے اسرائیل نے عرب دیشوں کے ساتھ انیس سو سرسک میں ہوئے یود کے بعد اسے بنانا شروع کیا انیس سو تہتر کے یود کے بعد اس کے ڈیزائن میں اور بدلاؤ کیے گئے انیس سو ستر کے دشک میں بنا مرکاوہ اسی کے دشک سے ہی اسرائیل کا مین بیٹل ٹانگ بنا ہوا ہے یہ 65 ٹانگ کا ٹانگ ہے اس کی گن 120 میلی میٹر کی ہے اس سے انٹی ٹانگ مسائل بھی فائر کی جا سکتی ہے 1500 ہوس پاور والے انجن سے یہ 65 کلومیٹر پتی گھنٹے کی رفتار تک دوڑ سکتا ہے سب سے خاص بات یہ کہ دوسرے ٹانگوں کی طرح اس ٹانگ کا انجن پیچھے نہیں آگے ہوتا ہے تاکہ دشمن کے حملے کے وقت اس ٹانگ میں بیٹھے سینک سرکشت رہے اگر مسائل سے اٹیک بھی ہو تو آگے کے حصے پر اس کا اثر ہو یہ ٹانگ بڑا ہوتا ہے اور اس میں چار کرو میمبر کے علاوہ چھے سینک بھی سوار ہو سکتے ہیں یعنی یہ ایک انفینٹری فائٹنگ وےکل کے طور پر بھی کام کرتا ہے یعنی اگر یوکرین کو یہ ملا تو زیلنسکی کی سینہ ایک ٹانگ کے ساتھ دو کام کر پائے گی اور وہ بھی پوری سرکشا کے ساتھ اسرائیل کے ٹانگ میں امریکہ کے ابرامز ٹانگ والی کئی تقنیق جوڑ دی گئی ہے تاکہ دشمن کے اٹیک سے بچ سکے ٹروفی, اپی ایس یعنی ایکٹیو پوٹیکشن سسٹم ملنے کے بعد اس کے ڈیفنسسیف پاور کئی گناہ بڑھ گئی ہے یہ اسے انٹی ٹانگ گائیڈڈ مسائل سے بچاتا ہے یہ ٹیکنالوجی اب آدھونک ٹانگوں کے لیے بہت ضروری بن چکی ہے حالانکہ جس انٹی ٹانگ مسائل سسٹم کو اس اب سے آدھونک اور ضروری بتایا جا رہا ہے حماس اور حزبولہ نے یہ بتا دیا کہ وہ بھی اب کارگڑ نہیں رہ گیا ہے ایک کے بعد ایک دو مسائل سے اٹیک کر کے مرکاوہ ٹانگ کو برباد کیا جا سکتا ہے